مریم نواز مریم نواز نے خود زمانت کروالی لوگوں کو نیب آفس بلایا جا رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نون لیگ اپنی پاور عمران خان کو نہیں پیپولز پارٹی کو دکھانا چاہ رہی ہے یہ اپنے ہی اکھاڑے میں دنگل کرنے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمن کی سیاست خلا میں لٹک رہی ہے سو اس اکاؤنٹ آج نہ کھلے تو کل کھلیں گے پی ڈی ایم کو بچانے کے لیے مولانا فضل الرحمن متحر رکھ عاصف زرداری اور نواز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمن اور عاصف زرداری کا پی ڈی ایم اور ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیانات سے اجتناب پر اتفاق مولانا نے نواز شریف سے بھی متنازہ بیان بازی روکنے کا مطالبہ کر دیا کہا آپس میں لڑائی کا فائدہ حکومت کو پہنچے گا پورونا وائرس کی تیسری لہر میں شد لاہور سمیت پنجاب کے نوازلہ اور اسلام آباد میں گیار اپریل تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان نوی دسنی گیاروی باروی جماعت کے امتحانات معمول کے مطابق ہوں گے سوبے فیصلہ کریں گے کن اسلامی تعلیمی اداروں کو بند رکھنا ہے ساتھ اپریل کو دوبارہ انسی اوسی کے اجلاس میں صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ادھر سندھ میں تعلیم ادارے معمول کے مطابق کھولے رہنگے سٹیٹ بینک کے لیے بل آیا جا رہا ہے اس کو پاس نہیں ہو نتینگی رہنما نون لیگ محمد زبیر کہتے ہیں آئیم ایف نے جو قانون بنایا ہے سٹیٹ بینک کو حکومت سے الگ کیا جا رہا ہے ڈسکا میں ری پول کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سپریم کارٹ میں سمات جسٹس امرتہ بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہمیں اس طرف نہ لے کر جائیں جہاں عدالت شک و شبے پر انحصار کرے پریز آئیڈنگ آفیسر کے لاپتہ ہونے کیس سے پہلے کوئی مثال موجود نہیں پنجاب حکومت پر سازش کا الزام آئید نہیں کیا جا سکتا دیکھنا یہ ہے ایسا کیا مواد ہے پورے حلقے میں ری پول ہو کیس کی سمات کل تک ملتوی چیئرمن سینٹ الیکشن کے خلاف یوسف رزاگلانی کی دخواست قابل استعمال کونے پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے عدالت پارلیمنٹ کے خودمختاری سے متعلق بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتی ہے پارلیمنٹ قومی سطح پر معاملات حل کرنے کا فارم ہے اپنا معاملہ کیا حل نہیں کر سکتے نفاظ گزار کے واقعی فاروق ایچ نائٹ نے کہا عدالت نے تیع کرنا ہے جو سات ووٹ مسترد ہوئے وہ درست تھے یا غلط چیئرمن نیب کی ذریستارت ایگزیکٹیو بورٹ کا ہم اجلاس میگا کرپشن کیسز کا چائزہ چیئرمن نیب جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے سرجری وقت کی ضرورت ہے بدونوانی تمام برائیوں کی جڑ ہے نیب اور کرپشن ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے وزیرعالہ پنجاب اسبان بزدار کا حافظ آباد کے لیے سات عرب بیس کروڑوپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان شیخ خپورہ میں ایک عرب ستہہیس کروڑوپے کے نئے منصوبوں کا افتتاح کیا فراہمی اور نکاسی آپ میگا پروجیکٹ کا سنگے بنیاد رکھا وارث شاہ یونیورسٹی کے قیام مواب نے خصوصی ندیم بابر کا پیٹرولیم سیکٹر میں بڑے پیوانے پر بدونوانی کا انکشاف کہتے ہیں اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنی سمگلنگ یا بدونوانی میں ملابس ہیں وفاقی کا بینہ اٹھاون آئل مارکٹنگ کمپنی کے خلاف تحقیقات کرے مکہ مکرمہ میں آبے زمزم کی سپلائی بہار مسجد الحرام انتظامیہ نے پہلے مرحلے میں محدود اوقات متین کر دیئے کرونا ایسو پیز پر عمل درامت کرنا ہوگا چند ماہ قبل وائرس کے شدت میں اضافے پر آبے زمزم کی فراہمی کا ادارہ بند کر دیا کیا تھا آئی سی سی نے ون ڈے و ٹی ٹوئنٹی کی نئی رانکنگ جاری کر دیئے قومی کپتان بابر آزم کی ون ڈے میں بلے بازو کی فہرست میں ایک درجے ترقی تیسری سے دوسری پوزیشن پر آگئے ٹی ٹوئنٹی میں بابر آزم کی تیسری پوزیشن برکرا ٹی ٹوئنٹی میں بولرز کی رانکنگ میں جنوبی افریقہ کے تبریز شمسی نے افغانستان کے راشت خان سے پہلی پوزیشن چھین دی آپ کی پریس کارفرس کے بکول یہ تو صدارتی نظام سے زیادہ خطر لاک نظام آ رہا ہے حدر پھر بھی یہ شاید پاکستانی وہ آئے میں افقا نہیں ہوگا یہ تو معاملہ ذرا ایسا ہوتا ہے میں نے اس لیے لفظ استعمال کتب وائس رائے کہ وہ وائس رائے کی طرح جس طرح پاورز ہوتی تھی نا ان کے پاس سارے بھندوستان میں بول کرنے کی اور فیصلے کرنے کی اور ان لوگوں کے لیے جو کروڑوں لوگ یہاں رہتے تھے اسی طرح سے ہم اپنی آزادی لیکن اس میں ہماری مجبوری تھی انہوں نے انگریزوں نے آکے قبضہ کیا تھا یہاں ہم خود اپنی آزادی دے رہے ہیں جبراہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس گل کا آپ کو ذکر کر رہے ہیں یہ تو عوام مشمن بلکہ مول مشمن بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ محبتوں کا ادائے کہاں ہیں ایک تو یہ سوال ہے ایک سوال یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن میں جو جاری چکلش ہے اس سے حکومت محمد طور پر فائدہ ہو رہے ہیں جوائے کر رہے ہیں اور اپنے جو تاریٹ ایٹر جو بھی تاریٹر نہیں جس طرح کا ایک تاریٹر ہے اور یہ سب کچھ اپوزیشن کے بارے ہی اختلافات کا شاکسانہ ہے آپ کے لئے سمجھتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اسی وجہ سے آج میں نے کہا کہ ایشوز تو بہت ہیں پولٹکل لیکن اگر حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہماری نظریں اس طرف نہیں ہیں جو حکومت کی جو تمزوریاں ہیں چاہے وہ محیشت کے حوالے سے ہوں چاہے وہ یہ سٹیٹ بینک کے حوالے سے ہو یا قانون سازی کے حوالے سے ہو تو یہ ہمارا بالکل اسی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ محسوس ہو اور پوری قوم یہ سوچ تھی ہو میڈیا بھی سوچ تھی ہو کہ اس اپوزیشن کو کسی کی فکر بھی آئی یا نہیں ہے یا آپس میں لڑنے کی فکر ہے تو وہ ایک ہمارا جو دیفرنس آف اپینین ہے پی ڈی ایم کی جو مومنٹ ہے اس کے جو بھی ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور یہ جو ہے یہ ہم بار بار اس کو لائیں گے تاکہ میڈیا کے اپنے دوستوں کے ثرو پوری قوم کو بتایا جائے کہ یہ ہمارے لئے ایکسیکٹیبل نہیں ہوگا اور اسی وجہ سے جب وہ میسنگ پرسنس کی سیمینار تھا تو اس میں میں نے رضا ربانی صاحب کو بھی اس کا بتایا تھا کہ یہ کتنا ڈینجرس ہے وہاں فاروق بنگالی صاحب نے بھی جو اپنی تقریر کی تھی اس کیسے بنگالی نے اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا تھا تو یہ ہم بلکل ہماری نظریں ہی جائے چیز کا ذکر کیا تھا